بسم اللہ الرحمن الرحیم کبھی کوئی دعا ہوتی ہے کبھی بیمار ہو جاتے ہیں یا کبھی کسی جگہ بھی بھی پھنس جاتے ہیں ہم ہر وقت رجوع کرتے ہیں پرودگار عالم کی طرف اور پرودگار ہم پر مہربانی فرماتا ہے اپنی رحمتیں جو ہے وہ نچاور کر دیتا ہے اپنی رحمتوں کے ذریعے اپنے فضل کے سریعے ہمیں مشکلات سے نکال لیتا ہے خدا کی طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں لیکن خدا سے دعائیں قبول کروانے کے لیے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے اگر ہمارے پاس بہت ہی اچھا وسیلہ ہو تو پرودگار ہماری جل سے جل دعاوں کو قبول کرتا ہے ہماری مشکلات کو دور کر دیتا ہے ہماری خیجات کو پورا کر دیتا ہے اور یقین ان یقین ان آپ جانتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا جو وسیلہ سب سے بڑا نبی آزم ہے ان کے پاس آئیمہ اہل بیت علیہ السلام ہے آئیمہ اہل بیت سارے کے سارے ہی بہت بڑا وسیلہ ہے لیکن آج جو بتانے جا رہا ہوں وہ امام حسن مجتبہ علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کے نام کی ایک نماز آپ پڑھیں گے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں یہ نماز اگر آپ پڑھیں گے تو پرودگار عالم امام حسن علیہ السلام کے صدقے میں اور امام کی اس نماز کے صدقے میں ہماری مشکل سے مشکل دعا کو پورا کر دے گا ہماری حاجات کو پورا کر دے گا دعاوں کو قبل فرمالے گا نماز امام حسن علیہ السلام پڑھنے کا طریقہ کیا ہے صاحب مفاتیل جلان عباس کمی شیخ عباس کمی نے دو طریقے بیان کی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو امام حسن علیہ السلام کی جو نماز ہے امام حسن علیہ السلام وہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو مولا امیر علیہ السلام کی نماز بڑھی جاتی ہے یعنی ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد آپ نے پچاس مرتبہ سورہ توحید پڑھنی ہے اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک اور طریقہ بیان فرمائے وہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بھی چار رکت نماز پڑھ سکتے ہیں کہ ہر ایک رکت میں حمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کریں یعنی مثل نماز امیر المومنی علیہ السلام بھی نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی چار رکت نماز پڑھیں گے کہ ہر رکت میں الحمد کے بعد پچاس مرتبہ سورہ توحید ہے جو دو دو کر کے پڑھیں گے اور اس کے بعد اگر یہ نہیں تو آپ اس طریقے سے بھی یہ نماز امام حسن علیہ السلام پڑھ سکتے ہیں کہ چار رکت نماز پڑھیں گے اور ہر رکت میں سورہ الحمد کے بعد پچیس مرتبہ سورہ توحید یعنی کل ہم اللہ احد والی سورہ پڑھیں گے جو ہر کسی کو یاد ہوتی ہے طریقہ بالکل سادس ہے ہر انسان اس طریقے سے نیت کر سکتا ہے کہ نماز امام حسن علیہ السلام پڑھتا ہوں دو رکت قربتن اللہ یہ دو دو کر کے پڑھیں گے کل چار رکت نماز ہے جب یہ چار رکت نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ دعا آپ پڑھیں گے جس کا بہت بڑا عجر ہے فرماتے ہیں دعا یہ ہے کہ اللہم انی اتقربوا الیکا بجودِكا وقرمِكا واتقربوا الیکا بمحمدِ عبدِكا ورسولِكا واتقربوا الیکا بملائکتِكا المقربین وانبیائیکا ورسولِكا ان تسلی علی محمدٍ عبدِكا ورسولِكا وعلا آل محمدٍ وانا تقیلنی اثرتی وتستر علی ذنوبی وتغفیرہا لی وتقضیلی خوائدی ولا تعلبنی بطویحن یہ دعا بھی اگر آپ پڑھیں گے ساتھ تو پرور بردگان امام حسن علیہ السلام کی صدقے میں آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرما لے گا